لہور پارکنگ کمپنی سکینڈل میں بڑی پیش رفت حافظ میاں نمان کی درخواست زمانت خارج نیب ٹیم نے کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا سابق سی ای او تاثیر احمد اور سابق ایم ڈی اسمان قیون کی درخواستیں بھی خارج نیب نے گرفتار کر لیا افسران نے جالی دستاویزات پیش کرنے والی کمپنی کو ٹھیکا دیا نیب پرانسیکیوٹر ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ عباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی آپ لادلے ہیں جو قیامت تک آپ کے کیس کا انتظار کریں حافظ نمان کے وکیل کی ادم پیشی پر عدالت کا اظہار برہمی چوبیس میٹ سے زمانت قبل از گرفتاری کے مزے لوٹ رہے ہیں عدالتوں کو مزاق سمجھ رکھا ہے جسٹس تاریخ عباسی عدالت کے ریمارکس شہباز شریف کے جسمانی ریمان میں نو روز کی توسی نیب کے حوالے چھ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف کی چھٹی پیشی نیب ٹیم سخت سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو احتسام عدالت لائی سمات کے بعد سیکیورٹی حصار میں واپس نیب آفیس ٹھوکر نیاز بریک منتقل کر دیا 21 نمبر کو سوال نامہ دیا کلنگ کا جواب ملا مزید افتیش درکار ہے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل پچپن روز گزر گئے نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا پاکستان کے اندر اور باہر اساسے ڈیکلیئر ہیں سب وائٹ منی ہے شہباز شریف کی بیس کروڑ کی آمدی نہیں تھی اگر چھے کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا جرم کر لیا وکیل شہباز شریف جسمانی ریمان لینا بدنیتی ہے شہباز شریف کے خلاف کیس بڑا سیدھا سادھا ہے وکیل امجد پرویس کی میڈیا سے گفتگو کیا آپ کا طبی معاینہ نہیں ہوا عدالت کا شہباز شریف سے استفسار طبی معاینہ ہوا مگر کینسر کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں چھاتی میں انفیکشن ہے وکیل کا جواب شیخ صلی اللہ اسپتال سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے دھوپ میں بیٹھنے کا انتظام اور صاف شفاف کمرے میں منتقل کر رہے ہیں تفتیشی آفیسر یہ کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے شہباز شریف کی استعدا قیادت کے نوٹس پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچی شیر آیا شیر آیا کنارے عدالت جانے کی کوشش پر پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی دھکم پیل تھوڑے مار کر بیریرز توڑنے کی کوشش اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز بھی عدالت پہنچے عدالت کے باہر نئے مناظر اپوزیشن سیلفیا بنوا کر احتجاج ریکارڈ کر آیا گزشتہ پیشی پر غیر حاضر راکین کی آج حاضری حکومت کی سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے عوام پریشان ہے بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر اعلیٰ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شگن نہیں ماضی میں اٹل بہاری واجپائی خود چل کر لاہور آئے تھے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو بات بات پر یوٹن لینے والا وزیر اعظم ہے دس ساتھ صوبے کی خدمت کرنے والے کو قید کر لیا شہباز شریف نہیں اصل چور عمران خان ہے ترجمہ نون لیگ مریم اورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو احتساب عدالت میں شہباز شریف سے راجہ پرویز اشرف کی ملاقات پتا چلا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں راجہ پرویز اشرف ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے آپ دعا کریں شہباز شریف کا راجہ پرویز اشرف کو جواب حمزہ شہباز کی بھی ملاقات شہباز شریفی پیشی شہریوں پر بھاری احتساب عدالت کے طرف میں رکاوٹے راستے بند ٹرافک کا نظام دھرم بھرم گاڑیوں کی لمبی کتاریں شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا وزیراعظم ہاؤس کے بعد ایوان وزیراعلا میں بھی شکایات سل قائم وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے خود ٹیلی فون ملا کر شکایات سل کا افتتح کیا شہریوں کے مسائل سنیں حکام کو فوری عمل درامت کی ہدایت کی شکایات سل کی خود مانیٹرنگ کروں گا دائرہ کار پورے پنجاب تک پھیلائیں گے شکایت سینڈر میں آنے والا مسئلہ دو سے تین ہفتے میں حل ہوگا درد شکایت پر فوری ریسپانس سامنے آئے گا سواب دیدی فنڈز کے اجرا سے متعلق کوئی یوٹن نہیں لیا وزیراعلا پنجاب کی گفتکو کوئی یوٹن نہیں ہے یہ جو آفس چل رہا ہے ایک میکنزم کی طاعت چل رہا ہے اب کسی نے اپنے جیب سے تو نہیں پیسے دینے ہوتے مختلف ہوتے ہیں پروٹوکول میں ہوتے ہیں دوسری چیزیں ہوتے ہیں جو خرچہ کرنا ہوتا ہے وہ پروسیجر کی طاعت ہوتا ہے یہ سسٹم ہے پورا اس نے چلنا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو چیز ہوگی ٹرانسپیرنٹ ہوگی ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے آپ فنڈز کا اجرا اور حکومتی امور مکمل شفافیت سے ہوں گے ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے مکمل با اختیار وزیراعلا ہوں کوئی کسی کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا محمود الرشید کے بیٹے سے متعلق قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا وزیراعلا پنجاب اسمان بوزدار اجراس پہ اجراس سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کی زیرے صدارت پچاس سے زیادہ اجراس ہوئے مگر میٹنگ منٹس کسی کے جاری نہ ہوئے اجراسوں کی قانونی حیثیت پر سوال یا نشان لگ گیا ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف یونین کانسل کے معاملات میں مداخلت کا الزام ڈیپٹی میئر راو شہاب الدین کی چیئرمینوں کے ہمران نظیر چوہان کے خلاف پریس کانفرنس اکتیارات دینے کا مطالبہ اپنے حقوق کے لیے عدالتوں میں جانے کا بھی اعلان آئی جی پنجاب کی تکروری بھی میریٹ پر رہی کی گئی لگتا ہے حکومت سنجیدہ نہیں چیف جسس ہائی کورٹ انوار الحق کے ریمارکس پبلک سیفٹی کمیشن کی کمیٹیاں کیوں تشکیل نہیں ہوئیں چیف جسس کا سپیشل سیکیٹری ہوم سے استفسار دس دسمبر تک عمل درامت کی ریپورٹ طلب الڈی اے پنجاب یونیورسٹی کو پانچ سال کا کرایا ادا کرے ہائی کورٹ کا حکوم تعلیمی داروں کے گراؤنڈز ترکیاتی منصوبوں کے استعمال میں لانے کا کیس ایم ڈی واسا سی او سیف سٹی ناصر اکبر خان پیش عدالت نے الڈی اے کو زیر زمین پانی کے استعمال کے اخراجات بھی ادا کرنے کا حکوم نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں بڑی پیش رفت جنوری سے گھروں کی تعمیر کا آخاص اگلے ماہ درخواستیں وصول کی جائیں گی پہلے مرحلے میں لودھرہ میں تین اور پانچ پرلے کے آٹھ سو گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ اوکارا میں ہزار ہاؤسنگ یونٹس تعمیر کرنے کی تجویز چشتیاں میں تین مرلے کے چودہ سو گھر تعمیر کیے جائیں گے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی زیر صدارت اچلاس میں فیصلہ فنڈز کے اجرام میں تاخیر ایک اور میگا منصوبہ التوا کا شکار خیابان جنات وصیح منصوبہ بھی لٹا گیا 23 اپرل کو خیابان جنات کی بیڈ سروسز کنسٹرکشن کمپنی کو بلی نئی حکومت نے فنڈز جاری نہ کیے تعمیراتی کام میں تاخیر سے لاغت کئی گناہ بڑھنے کا خدشہ لاہور ڈیویزن کے ماسٹر اور کمرشنلائزیشن پالیسی کی تیاری ایل ڈی اے نے چھے سکیموں میں چون سٹھ سو کمرشل ارمی آردوں کا سروے مکمل کر لیا ماسٹر پلین کے سنسلے میں پنجاب اربن یونٹ کے اشراس میں ریپورٹ پیش موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہلمٹ کی پابندی لازمی یکم دسمبر سے بغیر ہلمٹ دوسرے سوار کا ہوگا چالان خواتین کو ملے گی بارننگ ہلمٹ کی فروخت میں اضافہ حکومتی نرخوں اور مارکٹ کے نرخوں میں فرق لاہور میں مسافر خانوں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری کمیشنر کا تعمیر ہونے والے شیلٹرز کا دورہ جگہ کے انتخاب اور سہولتوں سے مطالق جائزہ لیا ایف بی آر سے چوری اربو روپے لگا کر ہاؤزنگ سوسائٹی کے دو فیز قائم ایف بی آر نے ریحان گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی فیروزپور روڈ کے مین آفیس پر چھاپا مار کر ریکارڈ قبضہ میں لے لیا کرائے پر لینے کے بہانے کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہتھے آنے والے گینگ کے دو ملزمان گرفتار پینتیس گاڑیاں برامت ملزمان کا ساٹھ سے زائد گاڑیاں چوری کرنے کا انکشاف ملزمان گاڑیوں کے جالی کا اخصاد بنا کر علاقہ خیر میں فروخت کرتے تھے ایس پی ای وی ایل آتف حیات کی پریس کانفرنس تاری توجہ برامدات بڑھانے پر ہے سالانہ دس فیصد سنتی ترقی کا حدف حاصل کریں گے صوبائی وزیر سنتوں پیداوار کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں سنتی نمائش کا افتتا اور سہانے موسم میں گلے داؤدی سے فضاء موتر ہر طرف خوشبو کی مہت جنانی پارک میں رنگا رنگ کنوں کا میلا سج گیا قدرت کی رنگینیاں دیکھ کر لوگ مسرور ہونے لکھیں